اب یہ بابا رازم کو پہلی بول کے اوپر ال بی ڈیو کیا وہ بھی کل کے آئے بچے نے افغانستان کی ینگ پیسر نے کیا ہے یہاں پر کسا دھمال میں بولوں گا کمال کیا یار دنیا کے جو نمبر ون ابھی ریسنٹلی نمبر ون تھے جو کہ آج ہی محمد رزوان نے نمبر ون کی سیٹ سنبھالی ہے تو بابا رازم جب وہ نمبر ون رہی رہے جس کے اوپر افغانستان کے پیسر فضل حق فاروقی نے ان کو پہلی بول پہ ہی ال بی ڈیو آؤٹ کر دیا مطلب یہ کہ کیا ہوگی عجیب و غریب و کون ہے فضل حق فاروق کی ذرا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اہم نہیں سمجھنا سالہ ایک سو پچاس کی سپیڈ کے بولنگ کر رہا ہے یار چینل کو سبسکرائب کرو اور پشتوں میں جتنے لوگ میرا افغانستان سے دیکھ رہے ہیں یا پھر پشتوں لوگ دیکھ رہے ہیں تو ایک ہی گزرشے کے زمان چینل سبسکرائب کے بعد دیرہ منانا ٹھیک ہے کیونکہ میں جو پشتوں میں اس سے زیادہ کچھ آتا نہیں ہے لیکن یہاں پر بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کی افغانستان نے 130 کا ٹارگٹ دیا پاکستان کو جو کہ بہت ہی محسومانا چھوٹا سا ٹارگٹ ہے لیکن یہ چھوٹا سا ٹارگٹ پاکستان کو لگ رہا ہے ایک دم پار جتنا اور پاکستان انڈر پریشر فلی میں بولوں گا بلکل گھٹا مو چکا ہے پاکستان جسٹ فورٹی نائن رن سے ان کے دس اوور میں اور تین وکٹیں پاکستان کی گئر چکے ہیں جو مین تینوں پلیئر تھے آپ کے ٹاپ آرڈر کے وہ تینوں ہی یہاں پ گھر جا چکے ہیں جس میں سب سے پہلے بات کروں گا بابا رازم کی جو کہ دنیا کے میں بولوں گا بیسٹ اس ٹائم پر بیٹس میں ان کو فضلک فاروقی نے پہلی بول کے اوپر یار گولڈن ڈک کے اوپر گھر بھیج دیا کچھ شرم یار میں کیا بولوں ایک نیا لڑکا فضلک فاروقی مجھے پتہ ہے اس کے دنے ٹیلنٹ بہت عرصہ زیادہ ایک تو ہماری بھی غلطی ہے کہ اپنی ٹیلنٹ کو ہم خود اسمال نہیں کرتے ہیں عمر گل جائے وہ پاکستان کے ف فاس بولر بنے ہیں پتہ نہیں افغانستان کو کوئی کرنٹ رہا گیا پتہ نہیں کیا آگیا کوئی عجیب و غریب سے خرائی مخلوق بن گئی کہ ان کو روکنا ناممکن سا ہی ہوگی چاہے وہ بیٹنگ میں ہو یا پھر بولنگ میں ہو بیٹنگ میں تو خیر ہم نے روک لیا تھا لیکن بولنگ میں جب سے عمر گل ان کے کوچ بنے تو فاس بولنگ جو افغانستان کے نکھر کے سامنے آئی ہے اور آج جس طرح فضلک فاروقی نے آپ کو دکھایا کہ بھائی بال کس طرح کیسے کرتے ہیں اور کس ط سال کا بیس سال کا ایک لڑکا جو کہ ینگ ہے ٹیلنٹیڈ ہے آئی پیل میں کھیل چکا ہے لیکن اب تک اس کیتنا بڑا نام نہیں ملے تھا لیکن اس وکٹ کے بعد فضلک فاروقی کا نام پوری دنیا میں لیا جائے گا اور جس طرح فضلک فاروقی نے سٹارٹ دلوائے ہے افغانستان کو یہ افغانستان میچ اگر جیت بھی جائے تو زیادہ تاجب نہیں ہوا کیونکہ صرف دس سوبر میں فورٹی نائن رنس کیے پاکستان نے اور تین وکٹیوں میں کیا آلریڈی گیر چکی ہیں ا اگر میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں تو بابا رضم کا یہاں نشتہ نابود کیا فضلک فاروقی نے اس کے علاوہ جو ہمارے فخر زمان ہے فخر بھائی جو رن آٹ ہو کے چلے گئے پتہ نہیں کوئی عجیب ہے یار یہ بندے کو آپ لوگ فوجی تو کہتے ہو لیکن اس کی رننگ بیٹین تا وکٹ جو ہے وہ بہت خراب ہوگا یہ فیلڈنگ بھی آج کل خراب ہے بہت بورے دن چل رہے ہیں بھائی فلال کچھ ایک سیریس کے لئے ڈراب کر دو اس کو تاکہ آپ کو تیاری کرنے میں ریہیبیلیٹ کرنے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کو بلکل ہی باہر نکال دو مگر تھوڑا وقت لگتا ہے ایک پلیئر کا برا جب دور آتا ہے تھوڑا وقت لگتا ہے تو پخر زمان سے اگر نہیں ہو رہا تھا اس کو اب باہر بٹھا سکتے تھے اس کی جا کسی اور کو کھلا سکتے تھے بٹ یہاں پر آپ کے پاس کوئی اپشن ہے ہی نہیں کہ آپ ہم اندر کس کو کھلائیں کیونکہ شان مسود کو اپنے شامل کرنا نہیں شویب ملک کو اپنے شامل کرنا نہیں ہے اور پھر یہاں پر آتے ہیں ہمارے محمد رزوان جن کو راشد خان نے جو آؤٹ کیا یار میں بولوں گا کیا بال تھی وہ مطلب سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ لیکسپن کرا رہا ہے یا پھر گوگلی کرا رہا ہے کیونکہ عجیب و غریب سی بال تھی جس کے اوپر دنیا کے نمبر ون ٹی ٹونٹی رینکڈ محمد رزوان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا ہر بڑا گیا اور یقیناً ایسے کہ عجیب و غریب طریقے سے آؤٹ ہوئے ہیں کہ محمد رزوان کو خود بھی یقین نہیں ہوا لیکن خیر راشد خان دنیا کے بہترین بولرز میں سے ایک ہے ان کا حق بند ہے اگر وہ محمد رزوان کی وکر لیکن پہلے مجھے یہ بتا ہے یہ فضل اک فاروقی کو اس کو کیا مطلب میں کیا بولوں یار میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا شاید افغانستان کے ساتھ میچ ہے بابا رازم کو ہیلپ ملے گی بابا رازم کو مدد ملے گی کہ وہ کسی طریقے سے اس میچ میں جو ہے اپنی فارم کو بھال کر سکے کیونکہ تین میچوں میں جو ہے ان کی فارم ہمیں بہت خراب دیکھنے کو ملی ہے کوئی خاص رنسوں نے سکور کیے نہیں ہے لیکن ایک بار پھر سے افغانستان کے اگینس بابا رازم جو ہے وہ فیل ہو گئے فیل کیا ہو گئے فیل کر دیا افغانستان نے افغانستان کے ٹیم وہ آپ بن گئی ہے جس کو آپ پتہ نہیں کیا سوچ کے گئے تھے دنیا میں اگر میں بولوں گا سب سے زیادہ مشکل بولرز افغانستان کی کھیلنے والے ہیں تو آپ کو یقین شاید نہ ہے لیکن میں افغانستان ٹیم کو جو دو سال سے فالو کر رہا ہوں ایسے زبردست بولنگ کر رہے ہیں اور یہ آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں تو دو سال انیس کا ورلڈ کپ تھا وہ افغانستان نے بالکل اٹکا دیا تھا دو سال اکیس میں بھی افغانستان نے بالکل اٹکا دیا تھا ہمارے افغانستان کے ساتھ جتنے بھی میچ چیزوں ہیں ہم اپنی بیٹنگ کے وجہ سے ہا رہے ہیں ہم اپنی بیٹنگ کے وجہ سے آ رہے ہیں اور افغانستان کے باالنگ پاکستان کے خلاف پتہ نہیں کوئی ایسا کیا جادو کر کے آتے ہیں آج کچھ عمر گل بھی صبح جو ہیں وہ کر رہے تھے پریس ک زبان کے خلاف پلان بنا لیا ہے تو مجھے یقیناً سیلیوٹ آتا ہے عمر گل کے اوپر کیا ہے اتنا ٹائلنٹڈ بندہ ہے اتنا اچھا کوچ ہے اور وہ جو ہے وہ باہر بیٹھ کے آپ کوچنگ کر رہے ہیں آپ پاکستان میں آپ کی قدر نہیں ہو رہی ہے عجیب و غریب ہے خیر کوئی بات نہیں افغانستان بھی ہمارے بھائی ہیں اگر وہ ہمارے ساتھ اس طرح سے جڑے رہیں گے اور اچھی کرکٹ کھیلیں گے بہت زیادہ فائدہ ہوگا لیکن ہمارے خلاف تو نہیں مارو دوسری ٹیموں کو آپ بلے غزی کے پیچھ کے اوپر رولا دو ہمارا تھوڑا سا عزت رکھ لو بھائی ہم آپ کی بھائی ہیں راشد کان آپ کی پاکستان میں گرگٹ سیکھیا محمد دمی نے پاکستان میں گرگٹ سیکھیا پشاور میں اب آپ پاکستان کے ساتھ یہ حال کرو گے تو پھر تو تھوڑا مسئلہ ہو جائے گا راشد بھائی تھوڑا رحم کر لیا کرو اب افغانستان کے لوگوں سے گزارش ہے ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور آپ نے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب کیونکہ آپ کی مزید ویڈیوز بھی ہمارے چینل پر آتی رہیں گے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں مل دیں کسی ویڈیو میں تب تک لیے آپ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ